ممبر رسول پر جلدہ فرما ہمارے چینل سے جلنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سبسکرائب کریں اکرام شورہ زبال احترام حضرت سامعید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خصوصیت کے ساتھ تقریر کے لیے نہیں بلکہ جن جن لوگوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی ہے خاص کر کمیٹی والے یہ اختر بھائی ہیں عارف بھائی ہیں انتیاز بھائی ہیں یاور بھائی ہیں اور بہت سارے نام ہیں اگر سب کے نام نہیں جائیں گے تو وقت اسی میں گزر جائے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جن جن علماء اکرام کو ہم نے مدعو کیا تھا خطیب اہل سلطہ مشرف حسین رجبی مرادبادی آپ کے سامنے خطاب فرما چکے ہیں خطیب الحند حضرت اللہ مفتش شاکر القادر صاحب کچھ ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں خطیب الحند حضرت اللہ ابو الحقانی صاحب تشریف لانے والے ہیں آرامگاہ پر ہیں کچھ ہی دیر میں آپ کے روپ روح ہونے والے ہیں شائر اسلام وسیم عزر صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں پاندس منٹ میں وہ آپ تک پہنچنے والے ہیں اور ابھی آپ نے بہترین کلام غلام بوس غزالی میر حسن مصطفی اور ان سے سنیں بہترین نظامت حضرت اللہ تشریف مرانی صاحب کی آپ سمات کر رہے ہیں آگے بھی سمات کریں گے بس میں اخراج اتیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہماری ماری میرا حصول یہ ہے کہ جب بھی ہمارا اپنا جلسہ ہوتا ہے تو مختصر وقت کے لیے تو حاضر ہو جاتا ہوں لیکن باہر کے مہمانوں کے بالخصوص ٹیم دے جاتا ہے ہم میں بھی شروع کر دوں الحمدللہ اللہ اللہی ہدانا سباکتری وَجَعَلَ لَنَا التَّوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقٍ فَقَدْ قَالَ اللہُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِنَّ أَقْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ آمنت باللہ صدق اللہ العظيم صدق رسولہ النبی جلمین القریب وَنَحْنُ وَلَادَكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْغَالَمِينَ جس کا ہم ایک کام زندہ ہے وہ نبی کا غلام زندہ ہے عشق صدقہ کے وسیلے سے عالی حضرت کا نام زندہ ہے تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے تجھ کو کیا دیں گے یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے تو غلام ان کا ہے سب ان کی عطا پر چھوڑ دے اپنی بخش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون ارے یہ مصطفیٰ کا کام ہے سب مصطفیٰ پر چھوڑ دے اور کیا غے بدعات کیا غے سنت فیصلہ یہ خود نہ کر کیا غے سنت کیا غے بدعات فیصلہ یہ خود نہ کر یہ برے لی کے امام احمد رضا پر چھوڑ دے یہ برے لی کے امام احمد رضا پر چھوڑ دے اور شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا تُو خدا کے گھر فقط کشکِ نبی لے جائے گا تھاملے مسلک رضا کا مسلکِ حد تھاملے باغِ جنگ میں تُجھے مسلک یہی لے جائے گا آ رہی ہے ہر حرف سے اب یہی پیاری صدا اب تُجھے منزل کے جانب اظہری لے جائے گا جس کے سینے میں جرے گا علمِ ترعا کا چرا باقمہ کو خند میں بیٹا وہی ہی جائے گا آئیے میں نے قصائد کریمہ کی دلاوت کا شرف واسی کیا ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں بابا سے بلند دروش شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صد سالہ انس کے موقع پر اس کانپرنس کا ہی نقاط کیا گیا آج دنیا میں لوگوں کے الگ الگ مزاج ہیں کوئی سوچ رہا ہے جو اچھی تقریر کر رہا ہے وہ عظمت والا ہے کوئی سوچ رہا ہے کوئی اچھا لباس پہن رہا ہے تو وہ عظمت والا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہے کوئی اچھی نعات پر لگا ہے وہ سوچ رہا ہے یہ عظمت والا ہے کوئی اچھی قراب کر کے دکھا رہا ہے وہ سوچ رہا ہے یہ عظمت والا ہے کوئی بلندوں میرا رہا ہے سوچ رہا ہے یہ عظمت والا ہے کوئی محلات میرا رہا ہے وہ سوچ رہا ہے یہ عزمت والا ہے کوئی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے وہ سوچ رہا ہے یہ عزمت والا ہے مگر نہیں نہیں فیصلہ تم مت کرو تم سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کیا یہ محلات والے اچھے ہیں کیا یہ زمینوں جے داد والے اچھے ہیں کیا یہ دولت والے اچھے ہیں کیا یہ مکانات والے اچھے ہیں کیا یہ اچھا دچنات رسول پڑھنے والے عزمت والے ہیں کیا یہ چپہ لفاظ میں پہننے والے یہ عزمت والے ہیں کہ نہیں نہیں بلکہ اچھے یہ ہیں اللہ سے پوچھ کر دیکھو اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ جو زیادہ متقی ہے جو زیادہ پریزکار ہے وہی اللہ کے نظیر سب سے زیادہ عزمت والا ہے سب سے زیادہ پرندی والا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت پیغامِ عالی حضرت کون فریز سباہ لیے آج لوگوں کی تمنہ ہوتی ہے مندریوں سے ملاقات کی جائے منشتروں سے ملاقات کی جائے نیتہوں سے ملاقات کی جائے پیسے والوں سے ملاقات کی جائے مگر جب یہ بریری شریف آیا عالی حضرت سے ملنے کی کوشش کی عالی حضرت نے خبر پہنچ بائی اس سے یہ کہہ دو ہم ایسے دنیا داروں سے نہیں پیتے ہیں اللہ اکبر دنیا والوں نے دیکھا عالی حضرت نے منع کر دیا لوگوں نے پوچھا یہ عالی حضرت آپ نے کیوں منع کر دیا ملاقات کرنا کیوں نہیں چاہتے عالی حضرت کا جواب سنو اور عالی حضرت کا تقویٰ دیکھو عالی حضرت نے شاد فرمایا وہ جب بھی بات کرے گا دنیا کی بات کرے گا سیاست کی بات کرے گا حکومت کی بات کرے گا پیسوں کی بات کرے گا دولت کی بات کرے گا احمد رضا تو جب بھی بات کرے گا مدینہ کے توجتا نعرے تکبیر نعرے رسالت خلیب تاج الشریعہ حضرت اللہ شاکر القادری صاحب قبلہ فیزی حضرت اللہ مبتی شاکر القادری صاحب قبلہ ادھے پر راجستان نعرے تکبیر نعرے رسالت شاعر اسلام حضرت وسیم ازہر بہلوی نعرے تکبیر نعرے رسالت آپ ادھا تشریف رکھیں ابھی انشاءاللہ جماعت اہل سنت کے اور بھی مختتر علمہ اکرام کی حامد آمد ہونے والی ہے خلیب تاج الشریعہ حضرت اللہ مفتی مزمل حسین کی تقریز ہمات کریں اور خلیب تاج الشریعہ حضرت اللہ مفتی شاکر القادری صاحب قبلہ فیزی تشریف لاشکے ہیں حضرت کی زیارت کریں حضرت تشریف لاشکے ہیں انشاءاللہ میرے بعد حضرت کا آپ خطاب سنیں گے ادھر ہی پہنچئے آلہ حضرت کے زمانے میں جب اس نے آلہ حضرت سے ملنے کی تمنہ کی آلہ حضرت نے فرمایا کہ ہم ایسے دنیا داروں سے ملاقات نہیں کرتے ہیں اگر آلہ حضرت ایسے سیاستنا سے ملاقات کر لیتے دنیا والے یہ تانہ دیتے وقت کے مجدد میں پیسوں کے لالچ میں دولت کے لالچ میں منشطہ سے ملاقات کی دنیا دار سے ملاقات کی سیاستنا سے ملاقات کی آلہ حضرت نے ملاقات نہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا اے دنیا والوں سنو ہمیں دنیا داروں کی میزبانی نہیں چاہیے ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ کی مہربانی چاہیے مدیوے والے مصطفیٰ کی مہربانی آپ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ توجو شریعہ جشنِ ست سالہ عرصِ عالی حضرت نعرِ تکبیر سبحان اللہ اس آیتِ کریمہ کی بوشوں میں دیکھئے عالی حضرت کا تقویٰ آج لوگ کچھ لوگ تو ناکہ بھی پڑھ لئے پیسوں کے لالت میں جتے پیسے زیادہ آتے رہیں گے شیئر بھی بڑھتے رہیں ناکہ بھی پڑی جا رہی ہے پیسوں کے لالت میں مگر سنو میں اپنے شورہ اکرام سے بھی گزارش کروں گا اور سبھی تک عالی حضرت کا پیغام پیغامِ عالی حضرت کانفرنس سے لے کر کے جاؤ عالی حضرت کے سمانے میں جب نان پارا کے نواب کی طرف سے تابت آئی تھی عالی حضرت کے لئے کہ ان کی شان میں قصیدہ لکھ دیا جائے لوگ اس کی تعریف لکھتے تھے قصیدہ لکھتے تھے اس کے شان میں اور بہت انام و اکرام حاصل کرتے تھے جب عالی حضرت سے کہا گیا آپ بھی لکھتی جئے آپ کا بھی کام ہو جائے گا پرہلی کا نام ہو جائے گا عالی حضرت نے شاعت فرمایا اب آپ کو دنیا دار شاعر ہوں گے جو پیسوں کے لئے لکھتے ہیں پیسوں کے لئے پڑھتے ہیں احمد رضا کا قلم تو جب بھی اٹھے گا مصطفیٰ کی رضا کے لئے اٹھے گا جب بیسوں کا لالت نہیں ہوگا بلکہ آپ نے فورا نکنات لکھنا شروع کر دی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص چہا نہیں یہی بھول خار سے دور ہے کہ یہی شماحہ کتھ ہوا نہیں کہ یہی شماحہ کتھ ہوا نہیں کرو مد ہے اہل طبل رضا پڑے اس پلا میں میری بڑا میں قدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں اے دنیا والوں وہ دنیا دار شائر ہیں جو پیسوں کی خاطر پڑتے ہیں پیسوں کی خاطر لکھتے ہیں احمد رضا تو جب بھی لکھے گا مدینہ کے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لئے با با سبحان اللہ زندہ با زندہ با زندہ با بہت اچھے حضور ہے متقیوں کے سردار عالی حضرت بننے کے جکر میں لگے ہوئے کچھ لوگ عالی حضرت ابے وہ ہر اعتبار سے عالی تھے ان کا قلم بھی عالی تھا ان کا تقوی بھی عالی تھا ان کا خطوی بھی عالی تھا ان کی تفسیر بھی عالی تھی ان کی تقریر بھی عالی تھی ان کی جس طرف سرے خوب عالی تھے قلم چل رہا ہے تو قلم کا جواب نہیں سوان کھلی تو سوان کا جواب نہیں جہاں فتوے پر لوگ عمل کرتے تھے برایلی کے امام احمد رضا تقویہ پر عمل کیا کرتے تھے ایک مثال دے دوں میں آپ کو عالی حضرت کا جب آخری زمانہ تھا عالی حضرت سے اس وقت اٹھا نہیں جاتا تھا عالی حضرت چل کر کے نہیں جاتے تھے ایسے وقت میں عالی حضرت نے اللہ عالی حضرت مسجد کے اندر جماعت قائم کی جاتی ہے اے لوگو سنو نماز پرنا فرض ہے جماعت میں شامل ہونا واجب ہے عالی حضرت کا تقویہ دیکھئے اور فتوہ دیکھئے فتوہ یہ ہے جب کسی انسان سے اٹھا نہ جائے تو جائز یہ ہے وہ اپنے گھر پہ نماز پڑھے مگر امام احمد رضا کا تقویہ دیکھئے عالی حضرت کا تقویہ دیکھئے پیغام عالی حضرت کانپرن سے عالی حضرت کا پیغام لے کر کے جائیے کرسی پر بیٹھ کر کے چار لوگ لے کر کے جا رہے تھے جماعت میں شریک ہونے کے لیے کسی نے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں آپ کے لیے سروری نہیں ہے کہا سنو سنو یہی تو ہے تقویہ دنیا والوں نے اس وقت ہی کہا تھا اسی زمانے کے ان کے شاگرد بھی پکار اٹھے تھے گھر پہ رہ کر کے عالی حضرت نماز پڑھتے تو یہ ان کا فتوے پہ عمل ہوتا ایسے وقت میں مسجد جا کے نماز پڑھ لگے ہیں یہ تقویہ پر اپل گل گئی ہیں با 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 سبحان اللہ اتقاکم صرف یہ دکھاؤں اتقاکم کون ہیں تو عظمت والے کون ہیں عظمت والے متقی جو ہیں وہی ہیں عظمت والے خدا کا خوف رکھنے والے ہیں عظمت والے جب ابھی تو یہ آخری وقت تھی اس سے پہلے کا وقت عالی حضرت کا یہ تھا عالی حضرت کو جماعت میں شامل کرنے کے لئے کرانے کے لئے دو لوگ لے کر کے جاتے ایک یہ بازو پکڑتے ایک یہ بازو پکڑتے کسی نے کہا جب آپ میں اتنی حمد رہی ہے چلنے کی تو پھر آپ گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے عالی حضرت کا چواب سنو پیغام عالی حضرت سے پیغام لے کر کے جاؤ عالی حضرت کا عالی حضرت نے شاعت فرمایا ہاں کھر پہ بھی پڑھ لیتا مگر محمد رسا زندہ کی بھر اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرتا رہا دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنے نبی کی سنتوں پہ آخری سنت پہ بھی عمل کرے گا تو میرے نبی کا آخری وقت تھا مسجد نببی میں دو صحابی پکڑ کر کے لے کے جا رہے تھے ایک یہ بازو پکڑ لے گئے تھے ایک یہ بازو پکڑ لے گئے تھے وہ نبی کی حدیث عالی حضرت کے سہن میں تھی تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے اور عالی حضرت جتنا نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے رہے پریلی کے عالی حضرت کو مدینہ کے تاجدار اتنے ہی دنیا میں بڑھاتے جائے بے شک سبانہ اللہ زندہ باگ یہ مسوچنا کے اچھی نظامت کرنے والے ہی اچھے ہیں یہ مسوچنا کے جبے صافے میں رہنے والے اچھے ہیں یہ مسوچنا یہ مسوچنا کے محلات والے اچھے ہیں یہ مسوچنا کے زمینوں چیداد والے اچھے ہیں یہ مسوچنا کے دنیا دار پیسے والے اچھے ہیں بلے ابل کے ان اکرمکم انداللہی اتقاکم وہ ہیں اچھے جو سب سے زیادہ متقی ہیں جو سب سے زیادہ درتے ہیں عالی حضرت کا تقویٰ آپ دیکھیں گے کیسا تقویٰ ہے عالی حضرت کا اور اسی لیے تو عالی حضرت زندگی بھر سرکار کا ذکر کرتے رہے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت کا سہارا لے کر کے جیتے رہے آج پوری دنیا میں سو سال ہو گئے ہیں عالی حضرت کو دنیا سے کہے ہوئے اے ہم خاندان بھول سکتے ہیں احمد رضا خان کو نہیں بھول سکتے اس لیے کہ پریلی کے عالی حضرت زندگی بھر مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہے انہی کا چرچہ کرتے رہے چلتے پھرتے اس نے پیشتے ہر حال میں اپنے نبی کا ذکر کرتے رہے مدینہ کے مصطفیٰ نے عالی حضرت کو وہ عظمت دی وہ فضیلت عطا فرمائی کہ پریلی کے امام اب جب تک یہ دنیا رہے گی اب یہ تیرا ذکر کرتی رہے گی تیرا چرچہ کرتی رہے گی اب تیرا مقام یہ ہے محفل میری ہوگی لیکن کلام تیرا پڑھا جائے گا بارگاہ میری ہوگی لیکن سلام تیرا پڑھا جائے گا اب دعا تیری ہوگی اجابت میری ہوگی قلم تیرا ہوگا رہنمائی میری ہوگی تو پریلی کی سرزمین سے قلم جلاتا رہے مدینہ سے مصطفیٰ تیری مدد فرماتے رہے گی بابا بابا سبحان اللہ زندہ بابا امام حمد رزا یہ ہی ذکر تھوڑی نہ ہو رہا ہے ہاں پوری دنیا میں چرچہ چینلوں پہ چرچہ چینل پاکستان کا ہے ذکر آلہ حضرت کا چینل ابغانستان کا ہے چینل افریقہ کا ہے ذکر آلہ حضرت کا چینل امریکہ کا ہے ذکر آلہ حضرت کا چینل جرمن کا ہے ذکر آلہ حضرت کا اور ذکر کا یہ عالم یہ عالم آلہ حضرت کے کہ قابض شریف کے پاس بھی آلہ حضرت کا ذکر ہو رہا ہے اور گمبتِ خضرہ کے سامنے بھی آلہ حضرت کا ذکر ہوتا وہاں ، سباہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ حضرت علامہ مکتی مزمل حسین مراد آبادی سبحان اللہ ایک جملہ قیدوں بڑی حمد اور جسارت کے ساتھ جو جان بوجھ کر جماعت چھوڑ دے وہ پیر بنانا تو در کنار اس کی تو شریعت میں گواہی بھی بہت ابر نہیں بے شک اگر کسی کے تقوے کو دیکھنا ہے تو اس کے محلے کی مسجد میں جا کر کہ پوچھو کہ پانچ وقت نماز میں حاضر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہوئی حکم سب کے لیے برابر ہے اگر جماعت میں شریعت ہو رہا ہے سمجھو متقی پرہزگار ہے اور جماعت میں شریعت نہیں ہو رہا ہے تو سمجھو متقی پرہزگار نہیں ایسے انسان کی تو شریعت میں گواہی بھی نہیں مختصف تشریف فرما ہے اللہ مشرف حسین صاحب کی اللہ تشریف فرما ہے غور کی جئے خالی یہ نہیں ہے کہ صاحب لوگوں میں بیٹھ کر باتیں بنا دیں لوگوں سے تعلقات کر لیے اور آج ایک بات اس پیغام لے کر جاؤ خاص طور پر یہ بھی دیکھ لو کہ حالی آلہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا لوگ نام بھرنے والے نام بھرنے والے کیا کر رہے ہیں اپنی ہی ویڈیو بنا بنا کر کے ڈال رہے ہیں اپنی ناتوں کی ویڈیو اپنی تقریر کی ویڈیو کہ یہی تاج الشریعہ سے محبت ہے کہ یہی آلہ حضرت سے محبت ہے کہ یہی مسئلہ کے آلہ حضرت ہے اور جن سے تاج الشریعہ گئے ہیں جن سے تو لوگ بہر زیادہ گئے ہیں تصویر کو جائز کرنے کے لیے بڑے بڑے مول کی فتنہ اٹھا رہی ہیں میشہ ابھی ایک فتنہ مول کی آتا ہے مختصف نے اس کا جواب دیا جب تک تاج الشریعہ یہاں پر تھے ہماری آنکھوں کے سامنے تب تک تھوڑا در بھی تھا اب تو کہہ رہے ہیں کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے ٹی وی کو جائز کر دیں کی کوشش کرنے میں لگے ہوئی ایک بات بتا دوں ٹی وی اور ویڈیو کو افسے محبت رکھنے والا اپنی ویڈیو کو دنیا تک پہنچانے والا تصویر کشی کرنے والا اس کا شمار کبھی متقیوں میں نہیں ہو سکتا کبھی پریزگاروں میں نہیں ہو سکتا چاہے وہ کوئی بھی ہوئی ابھی آج کے مول بھی لگے جائز کرنے میں حرام کرنے والا مدینہ کا تاجدار ہے ساری دنیا کے مول بھی مل جائیں ساری دنیا کے مفتی محدث مل جائیں تو مصطفیٰ کی اس دھول کے برابر بھی نہیں ہے جس دھول پر سرکار نے قدم رکھا تھا تو شک بے شک کیا کہنے بابا ان کی کوئی اوقات نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ جائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں ابھی آج دنیا کے مول بھی مفتی بھی اگر جمع ہو جائے اور تصویر کو جائز کرنے کی کوشش کریں تو جائز نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جائز کرنے والے دنیا دار ہیں اور حرام کرنے والے مدینہ کے تاجدار ہیں بابا بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان تاج الشریعہ استقامت تاج الشریعہ نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ پیغامِ آلہ حضرت سے کانفرنس سے پیغام لے کر کے جاؤ عالموں کو بھی بلاؤ تو انہیں بلاؤ جو متقی فریزگار ہیں جن کے آنے سے بھی برکت ہو گھر میں قدم رکھنے تو قدم رکھنے سے بھی برکت ہے ہی شہر آج جوان جوان لوگ بھی دیکھ رہے ہیں بہت سب دیکھ رہے گا یہ بہت اچھی تقیق کر رہا بہت اچھی نات پڑھ لائے نہیں بلال جوان لوگ بیش بھی لگوں میں آتے ہیں یہ بھی ان کی تقریر ویڈیو میں سنی تھی ان کی تقریر بار سب پہ دے گی تھی یہ مت دیکھو بلکہ اپنے مرد کسی ہم دنیا دار کو نہیں دیکھیں گے یہ دیکھیں گے کہ ہمارا مرشد دنیا میں رہ کر کہ کیا کرتا تھا اور کیا ہمیں پیغام دے کر کے گیا بے شک بے شک ہم نے تو ساپ اعلان کر دیا ہے زندگی بھل کسی جلسے میں شرکت ہو یا نہ ہو ہو یا نہ ہو مجھے اس کی قطان پروا نہیں ہے مگر مرت دن تک جن اصول کو لے کر کہ تاجش سریعہ نے سب کے سامنے خلافت دی تھی سر کٹے گا مگر ان اصولے سے کبھی باہر نہیں جائے گا اور یہ نہ سمجھیں جو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بریلی خالی ہو گیا یہ نہ سمجھیں یہ نہ سمجھیں یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے جب بڑا چلا گیا تو اس کی جگہ پہ تو اس کے مقابلے میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو پہلے سے یہ آلہ حضرت چلے گئے تو آلہ حضرت کے مقابلے میں کبھی حجت الاسلام نہیں ہو سکتے حجت الاسلام نے سمجھا ہجت الاسلام چلے گئے مفتی آزم ہن نے سمجھا مفتی آزم ہن چلے گئے تو مفتی آزم ہن کے بعد تاجش شریعہ نے سمجھا تاجش شریعہ مفتی آزم ہن جیسا نہیں ہو سکتے اب تاجش شریعہ چلے گئے تو ان کے شہداد ازد میں ان جیسا نہیں ہو سکتے مگر یہ انہی کا فیضان و کرم سے بریلی شریف پہ مدینے والے کا کرم ہے ایسا کرم اب تک تو جھنڈا کب کا اکھار دیا جاتا مگر یہ جھنڈا جب اکھرتا جبکہ مدیم جبکہ پریلی میں تجار ہوا ہوتا یہ مسئلہ کہ آلہ حضرت کا جھنڈا تو مدینے میں تجار ہوا ہے وسیلہ بغداد کا ملا ہے اور اسے بھی سے وسیلہ جو ہے مہررہ شریف کا ملا ہے بازو احمد رضا کے ہیں اتنا بضبوط معاملہ ہے دنیا ایدان سے ادھر ہو جائے گی مسئلہ کہ آلہ حضرت کا دنیا میں گنگ کا بجتا رہے گا آلہ حضرت کا چرچہ ہوتا رہے گا اے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسئلہ کے آلہ حضرت سبحان اللہ ہمارے مہمان لوگ آ چکے ہیں انشاءاللہ سات ممبر کو رزبی مسجد کے قریب دلسہ ہے آلہ حضرت پہ انشاءاللہ باقی گفتگو وہاں کی جائے گی شہریار صاحب تشریف لے کر کیا رہے ہیں توسیب نورانی صاحب کی نظامت ہے بہت اندہ جلسہ ہے وہاں فضلہ شفقت فرمائیں گے اللہ تعالی ہمیں آلہ حضرت کے مسلق پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم موسیقی موسیقی